السلام علیکم جی میں ہوں نبین علی وہ سنا ہے نا آؤ بچوں سیر کرائیں تمہیں پاکستان کی جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھت جان کی تو آئیے آج اس جملے کی یادیں تازہ کرتے ہیں پاکستان کی قیام سے لے کر وہاں تک پہنچنے تک جتنی قربانیاں ہوئیں جتنی مشکتیں ہوئیں آئیے آج ان ساری یادوں کو تازہ کرتے ہیں اس وقت میں لاہور مالڈوڈ پر موجود قیام پاکستان میں موجود ہوں نظریہ پاکستان میں موجود ہوں اور یہاں پر اس بلڈنگ کے اندر قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی ساری یادیں جو ہیں تصاویر کی شکل میں اور کچھ اہم چیزوں کی شکل میں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی کرسی وہ تاریخی کرسی ہے جہاں پر قائد عظم جو ہیں وہ براجمان ہوتے تھے اور اگر میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتاؤں تو یہ جو کرسی ہے یہ پنجاب مسلم لیگ کانفرنس لائل پور فیصلہ باد میں جو ہے اس کانفرنس میں اس کرسے کے اوپر قائد عظم موجود تھے ابھی تھوڑا سا یہ آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی قائد عظم کی ملاقاتیں قائد عظم کے جلسے کی تصویریں کیادت ان کی اور کس طرح سے قیام پاکستان کے لیے ایک الگ نظریہ اور ایک الگ ملک کی کوشش کے لیے جو ہے قائد عظم یہ محنت کرتے رہے آئیے آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ قائد عظم ہے جو انڈیا ہاؤس کے استقبالیاں میں جوارو لال نہرو سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا آگے ہیں یہ دیکھیں جی ایک ایک تصویر بہت قیمتی تصویر ہے یہ تصویر صرف تصویریں نہیں ہیں بلکہ یہ بہت محنت مشکت کے ساتھ اکٹھی بھی کی گئی ہیں یہاں پر منارہ پاکستان جس کو آج اب ہم نے گریٹر اقبال پارک بھی بولتے ہیں اس کا یہ بڑا خوبصورت موڈل پڑا ہوئے ویسے تو یہ بلکل ہی تبدیل ہو چکے ہیں لیکن یہ آج سے کوئی دس سے پندرہ سال پہلے کا موڈل ہے لیکن اب تو اس کی جگہ بادشاہ مسجد اور ساتھ ہی زیادہ آگے گریٹر اقبال پارک بھی ہے اور جس کو مزید جو ہے بہت زیادہ خوبصورت بنا بیا گیا ہے تصویر ہے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مہترمہ فاطمہ جنال لیاکتالی خان اسلامیہ کالیج میں طلبہ و طالبات کے ساتھ کھڑے میں ہیں اس کے علاوہ اگلی تصویر دیکھیں اس میں دیکھیں یہ بکٹر خان صاحب ہے جن کے ساتھ مراکات ہو رہی ہے یہ نواب زیادہ لیاکتالی خان ہے اس تصویر میں اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قائد اعظم مسلم سٹوڈن فیڈریشن کوئٹہ کے اجلاس میں یہاں پر تشریف لے کر آیا اور یہاں پر اس دور کے جو نظارے ہیں اس دور میں جو لوگوں کی جگل جہرتی یہ اس کو دکھا رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں تصویریں ہیں سینکڑوں یادوں کے ساتھ جب آپ نظریہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ تصویر قائد اعظم کی نظر آتی ہے جس میں قائد اعظم کی بڑی خوبصورت پرسنیلٹی ان کی شخصیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس میں زیادہ تر جو تصویر ہیں وہ ان کی بہن کے ساتھ ہیں اور اس کا کیپشن بھی بہت اچھا دیا گیا ہے میری بہن روشنی اور امید کی کرن بلکل جی بہن مان تھی اور بہن ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ نہیں اس ساری جدو جہت میں آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں جی قائد اعظم اور ان کی بہن فاطمہ جنہ کا ایک خوبصورت سا موڈل بھی تیار کیا گیا ہے جو کہ ہر آنے والے کو خاصا فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے جو کہ یہاں پر آگے ان تصویروں کو دیکھتی ہے یادوں کو تازہ کرتی ہے سپیشلی سکول کے بچے بہت آتے ہیں یہاں پر ٹورز بہت آتے ہیں کیونکہ سوشل سٹڈیز پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو اس تصویروں میں بہت زیادہ لگا ہوئے ہیں اب کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو منارہ پاکستان کا موڈل دیا تھا اس کے بالکل بیک سائٹ پہ لہور میں بادشاہی مسجد ہے شاہی قلعہ ہے یہ بادشاہی مسجد کا بڑا خوبصورت موڈل ہے تاریخی مسجد ہے لہور کی اور اس کو بھی چونکہ اس وجہ سے یہاں پر رکھا گیا ہے کیونکہ قیام پاکستان میں اس کا بہت بڑا اور اہم کردار رہا ہے ہمیشہ سے یہ دیکھیں گے ہیں آپ فیصل یہ جو ہے بادشاہی مسجد کی سیڑیاں ہیں اور یہ جو چھوٹا سا ایک بنایا گیا ہے گمبت سا اور چھوٹا سا ایک موڈل تیار کیا گیا ہے انام اقبال کا مزار ہے جہاں پر ہر سال ہم لوگ جاتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں اور فاتح پڑھتے ہیں تو آئیے ایک منزل تو یہ ہے یہ تصویروں کی یادیں لیتے لیتے سمیٹھتے سمیٹھتے ان یادوں کو اوپر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اب بھی اوپر ایک اور منزل ہے جہاں پر یہ ساری تصویریں موجود ہیں موڈلز موجود ہیں اور مزید یادیں بھی ہیں تو آئیے یہ دیکھیں جی یہ کچھ تاریخی چہرے آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے نواب سلیمولا خان نواب بکار الملک نواب محسل الملک یہاں پر سوشل سٹڈیز میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو تو ان ساری شخصیات کا نام یاد ہوں گے اور اس کے علاوہ ہمارے جو عباو اجداد ہیں ان کو بھی موسیقی 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 گئی ہے اس کے بعد جو ہے بہت ساری تبدیلی آئیں بہت سارے انیشیٹیف لیے گئے اور آخر پر جو ہے پاکستان ہم نے حاصل کر لیا ہے قائد عظم کی آپ نے شخصیت کی تصویر تو دیکھی لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر قائد عظم کے جنازے کی ہے اس تصویر کو بھی اسی طرح سے سنبھال کے رکھا گیا ہے اس یاد کو بھی اسی طرح سنبھال کے رکھا گیا ہے جس طرح سے بھاگی یادیں یہاں پر محفوظ ہیں ایک ایک تصویر جو ہے ایک ایک کتاب پر مبنی ہے اگر آپ اس کی تاریخ کو اٹھائیں اس کے چپٹرز کو اٹھائیں تو میرا خیال سے ایک کتاب بھی شاید چھوٹی پر جائے گی کیونکہ نیک نیت ہی تھی اور خلوص تھا اور صرف اور صرف ایک نشن تھا کہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے اور پاکستان کی حاصل کرنے کی جو جدو جہد ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں میرا خیال سے یہاں پر جو طلبہ طلبات آتی ہیں اب یہاں پر کچھ سیاسی لوگوں کو بھی آنا چاہیے تاکہ وہ ان تصویروں سے سیکھ سکیں ان تصویروں کے ذریعے جو ہے حل نکال سکیں ہمارے مسئلوں کا ملک کے مسئلوں کا یہ ساتھ ہی نوٹسس بورٹس کے لگے میں ہیں اور یہاں پر بھی جو ہے چھوٹی بڑی بہت ساری تصاویر لگی نہیں ہے آپ تھوڑا سا آگے آئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر جو قائد اعظم بین القوامی دورے کرتے رہے ہیں ان کی بھی تصویریں چسپا ہے یہ قائد اعظم ہے یہ ان کی بہن ہے چیک ہے اور وہ ارامہ مصر کی سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھنا یہاں پر سینگرو تصویر لگی ہوئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ اس کو دیکھیں پاکستان کی قربانیاں پاکستان کی جدو جہد اور اس میں بہنے والا جو لہو ہے اس کو یاد کرتے ہیں نہ صرف قائد اعظم بلکہ دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھنے والے اس کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال کی بھی بہت ساری یادیں جو ہیں وہ یہاں پر چسپا ہیں یہاں پر علامہ اقبال صاحب اپنے بیٹے جعوید اقبال کو گورد میں لیے کھڑے ہیں کیونکہ ایک فیملی آرینٹیڈ مین تھا جس نے دو قومی نظریہ کا خواب دیکھا اور اس کی بنیاد رہتی مجھے امید ہے کہ نظریہ پاکستان جو کہ یادوں سے بھرپور ہے پاکستان کی قیمتی یادوں سے بھرپور ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے نہیں دیکھا میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک دفعہ آ کر ان یادوں کو ضرور دیکھیں کیونکہ یہ یادیں جو ہے صرف یاد رکھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان یادوں سے ماضی کے ان چپٹر سے آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنی جدوجہد اس دور میں ہوئی ہے آج بھی ہمیں اتنی جدوجہد کی ضرورت ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ تصویریں یہ یادیں اور میری باتیں پسند آئی ہوں گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ